پتارا ہمارا نبی اب نبینا قیامت تلق آئے گے اب قیامت تلق ہے ہمارا نبی پتھروں دیکھو پڑھے نہ کلمہ تمہیں بوت چالیس سال کی عمر میں ملتی ہے نبوت سے پہلے جو چالیس سال کے زندگی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اپنا ایک مقام سماج کے اندر بنایا تاکہ چالیس سال کے بعد میں نبوت کا دعویٰ کروں تو کسی کو یقین کرنے میں کوئی شباہ نہ ہو کوئی کچاہت نہ ہو کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو فوراں قبول کر لیں اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا یہ انسانوں کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑتا یہ انسانوں کو کبھی کمزور نہیں بناتا بلکہ مہان وئی ہوتا ہے لیڈر وئی ہوتا ہے جو دکت اور پریشانی میں انسان کے ہاتھ کو تھامتا مجبور اور لاچار بے بس انسانوں کی رہنمائی کرتا ایک بھارت بھارت نے دنیا کے اندر ایک بہت مہان بہت بڑا انسان گزرا ہے اس کا نام نیلسن منڈیلا I want to tell you a code of Nielsen منڈیلا Nielsen منڈیلا South Africa کا مہاتمہ گاندی مانا جاتا چالیس سال تک arrested جیل میں تھے وہ لیکن انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی جو Prophet Muhammad ﷺ پر پھٹ آتی it is better to lead from behind it is better to lead from behind and put others in front when you celebrate victory جب آپ خوشی کے موقع میں ہوتے ہو تو آپ دوسروں کو آگے بڑھائی کوئی مہان کام آپ نے کیا ہے تو credit اپنے سر پر مت دیجی کوئی اچھا کام آپ نے کیا ہے دوسرے کو آگے بڑھائیے کہ نہیں اس نے اچھا کام کیا جلسہ آپ نے کیا محنت کیا آپ کے ورکروں نہیں محنت کیا آپ کے امام صاحب نے آپ کے گاؤں والوں نہیں لیکن امام صاحب کہنے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہمارے گاؤں کے نوجوانوں نے ہمارے گاؤں کی بڑے حضرات نے بڑی محنت کی and put others in front when you celebrate victory جب آپ خوشی مناتے ہیں تو دوسروں کو put others in front دوسروں کو آگے لائیں and take you and you take front line when there is danger لیکن جب پریشانی ہو جب سماج سوسائیٹی دکت میں ہو تو اس وقت فوراں آگے بڑھ جاؤ کسی بھی پریشانی کا چیرینج کا سامنا کرو مقابلہ کرو and take you and you take front line when there is danger جب پریشانی ہو تو فوراں آگے سب میں کھڑے ہو جاؤ اور اس پریشانی کا مقابلہ کرو take you front line سب سے پہلے یہ صفت اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر تھی then people will appreciate your hidden your leadership skills تب لوگ کہیں گے کہ یقینا یہ انسان مہان ہے کیونکہ جب اچھا وقت آتا ہے تو اپنے آپ کو اچھا کام کرتا ہے لیکن جب کریڈٹ کی بات آتی ہے تو دوسروں کو دوسرے کے سر پہ ڈالتا لیکن جب پریشانی کی بات آتی ہے تو خود سامنے پڑھ کر اس پریشانی کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے بہت اچھے بات کہی تھی انہوں نے نیلسن منڈیلا نے جو پروفیٹ محمد رسول اللہ پر سو پرسنٹ پٹ آتی ایک مثال اور دیتا ہمارے بھارت کے اندر ایک مہان کرکیٹر کیپٹن he was a great captain of انڈیا انڈین کرکیٹ ٹیم مہندر سندھونی کا نام سنا ہوگا when our India won the world cup سن 2011 میں آپ نے دیکھا ہوگا چھٹے نمبر کا بیٹ سمین کون مہندر سندھونی لیکن جب دو تین وکٹ شاید پہلے گر جاتا ہے نوجوان ہیں جلدی سمجھ میں آگا اس لیے یہ ایکزامپل دے رہا ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی فوراں آ جاتا ہے تیسرے یا چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے چھٹے نمبر کا بیٹ سمین دیکھا کہ تین وکٹ گر چکے ہیں تو فوراں تیسرے نمبر پر آ کر سمالتا ہے ایک طرح کھیلتا ہے یہاں تک کے آخیر میں ونر شورت پہ لگاتا ہے اپنی اس ٹیم کو اپنی اس ٹیم کو ونیو انہیت جب پریشانی ہو تو فوراں کماان سمال لیا جا لیکن جب جیت جاتا ہے جب وال کب کی باری آتی ہو کھانے کی تو خود پیچھے ہو گیا آپ نے دیکھا تھا کہ مہندر سندونی کے ہاتھ میں ورلڈ کپ نہیں تھا کسی اور کے ہاتھ میں تھا سچن کے ہاتھ میں تھا وہ پیچھے تھا کھلا ہو کر جتایاں کس نے اس نے لیکن ورلڈ کپ جب لینے کی خوشیاں منانے کے بعد آئی تو انہوں نے دوسروں کو دی یہ ہمارے اور آپ کے زندگی میں ہونا چاہیے تو آپ علیہ السلام نے چالیس سال تک آپ علیہ السلام نے ایسا کیا پریشانی آتی تو حلف الفضول تنظیم بنائی ایک مظلوم صحابی باہر سے آئے آپ کے گاؤں میں باہر سے آئے مکہ میں تو آس بلوائل سے معادہ کر کے تجارت اور بجنس شروع کرتے ہیں بجنس شروع کرنے کے بعد آس بلوائل نے پروفیٹ کو اپنے پاس رکھا سارے شیئرز دبا لیے منافع اپنے پاس رکھا قبضہ کیا اور اس کو تاکہ جاؤ تمہارا کچھ نہیں یہ زبیر باہر کا ایک پردیسی جیسے میں آج آپ کے گاؤں میں ایک پردیسی ہوں کسی سے جان پہچان نہیں تھوڑی سی کمیونیکیشن ودہ امام صاحب آج ہم پر کوئی ظلم ہو تو ہم کہیں گے کہ امام صاحب یا اس پورے کاؤں کے اندر کوئی ایسا مائے کانال نہیں جو میرے اوپر ہوئے ظلم کو کوئی انصاف میں بدل سکے تو زبیر اسی طرح گلی گلی گھمتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ ہے کوئی انسان اس پورے امن کے شہر میں جو میرے حق حقوق آج بن وائل نے لوٹے اس سے دلا سکے کسی کی رگ میں کسی کی ہڈی میں طاقت نہیں تھی کہ آج بن وائل اس دیوپتی کے خلاف آواز بلند کرتا لیکن پروفیٹ محمد رسول اللہ نے ایک تنظیم بنائی ایک جماعت بنائی اس جماعت کا نام حلف الفضور لکھا آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو چنا چھوٹے لوگوں کو بھی چن کر اس تنظیم کو پروف کیا اور اس کو کھڑا کیا اسٹیبل کیا اور یہ کہاں کہ یہ تنظیم میں نے اس لیے بنائی تاکہ کسی کے اوپر ظلم ہو تو اس کو انصاف دلایا جا سکے کوئی غریب بھوکا ہو تو اس کو دو نبانہ اس کو دو وقت کی روٹی فراہم کر سکے کسی بچی کی ذت لٹھی جائے تو اس کی اس کے ریپسٹ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اسی وجہ سے میں نے یہ تنظیم بنائی ہے اور آپ علیہ السلام کے عمر کیا تھی میرے نوجوانوں اس وقت پروفیٹ محمد رسول اللہ کی عمر مات آپ علیہ السلام بیس سال کے عمر میں آپ کے اندر یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی ظلم زادتی ہوتی ہے تو آپ اپنے ہاتھ میں باگ دور سنبھال کر اور پھر اس ظلم اور نو انصافی کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہمارے اس ملک بھارت کے اندر ڈاڑی والے ٹوپی اور کرتے والے مولان آتا اللہ کو بھوپال کی مدد پردیش کی زمین پر ان کو مار کر جس بائک سے لے کر جا رہے تھے اسی بائک سے پیٹاون نکال کر ان کو زندہ چلا دیا گیا ہمارے لیٹران خاموش رہے ہمارے تنظیم کے ہمارے تنظیم کے سمداران کرسیوں پر بیٹے ہوئے ان کی زبان سے آواز نہیں نکلی شرم کرنی چاہیے ہمیں ایسی طاقت پر اور ایسی تنظیم بنا کر ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں ایک کی حفاظت نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے ہمیں ظلم سہنا پڑے گا غلط سوچ ہے آپ کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ان کو بھی ظلم کرنے سے روکو یہ ان کی مدد ہوگی اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو ان کے سالم کو کیفر کردار تک پہنچاؤ یہ ان کی مدد ہوگی اس کا کیا مطلب رہ جاتا ہے آپ کو ٹوپیو ڈاری کے نام پر مارا جاتا ہے اور آپ خیموش رہتے ہو یاد رکھو سو بار یاد رکھنا اللہ نے آپ کو طاقت دیا آپ کو کرسی دی آپ پارلیومنٹ میں ہیں آپ راجز سوا کے ممبر ہیں ہوں گے آپ وقتی طور پر طاقتور لیکن اللہ کے نزدیک آپ مجرم ہو آپ مولوناتا اللہ کے لئے آواز بلنے کر پائے آپ کی شنگن سیمان چل کے منحاج کو مار کر گوا دیا جاتا ہے وہی قریب کے اندر محمد رئیس الدین کے گلے کو کانٹ دیا جاتا ہے ابھی ایک ہفتے کے اندر تین سے چار مدر ہوتا ہے ہماری آواز نہیں نکلتی ہے جناب کس لئے آپ پڑے بنائے گئے کس لئے آپ کو کرسی پر بٹھایا گیا آپ عبرت حاصل کیجئے محمد رسول اللہ کی زندگی سے آپ علیہ السلام نے کہا کہ زبیر میں انصاف دلاؤں گا میں دنیا میں آیا ہوں قرآن سنانے کے لئے نہیں آیا ہوں میں دنیا میں آیا ہوں نماز کی تبلیغ کے لئے نہیں آیا بلکہ ظالم کے ہاتھ کو روکنا مظلوم کو ان کو انصاف دلانا یہ ہمارا لقش ہے اللہ سینڈ ڈاؤن تو دا ارد دنیا میں ہو کیا رہا ہے اس کے لئے میں اس دھرتی کے اوپر لوگوں کو انصاف دلانے کے لئے آیا آپ علیہ السلام نے کہا کہ زبیر چھوٹا دل مت کرو میں تم کو انصاف دلاؤں گا آپ علیہ السلام گئے آس بن مائل کے گھر اور کہا کہ آپ نے ان کے اوپر ظلم ازادتی کی ان کا انصاف ان کا حق آپ نے کھایا انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ایسی غلطی ہم سے بھی آپ نے کہا کہ فورا ان کا حق ان کو دیجئے ان کے جو منافع ان کو دیجئے آپ علیہ السلام نے انصاف کیا آپ علیہ السلام آئے تھے آج ہی کے چالیس سال سے پہلے کی زندگی ہے چالیس سال کے بعد پروفیٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی جاتی فس وحی سب سے پہلی وحی ریولیشن آف اللہ سبحانہ وتعالی زمین پر جو نازل کی گئی سب سے پہلی وحی اقرہ بسم ربک اللذی خلا اقرہ مطلب پڑی اس سے یہ پتا چلتا ہے اس آیت سے کہ اگر آپ مہان انسان بننا چاہتے اگر آپ بڑے اللہ کے ولیب بننا چاہتے اگر آپ بڑے پروفیسر بننا چاہتے ہیں تو without education without nane you can't be if you want to be if you want to be a spiritual person if you want to be a piety man pious if you want to be a generous person if you want to be a doctor if you want to be an engineer if you want to be a professor if you want to be if you want to create UPSC and BPSC examination you must to educate you must to study you must to read you must to hard work without education and without getting knowledge you are you are nothing in the world کچھ نہیں آپ دنیا کے اس آیت سے پتا چلتا ہے اللہ نے سب سے پہلے تو یہ نہیں کہا کہ محمد جاؤ کاؤ اقیم الصلاح نہیں کہا آپ علیہ السلام کو کیا کہتا ہے اقراء اے محمد پڑی because you don't know study you don't know read آپ نہیں پڑھنا جانتے ہیں therefore it is must to study for you آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ پڑھئے اقراء بسم رب اللذی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھئے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی تعلیمات اپنے بچوں کو پہلے ہمیں دیں چاہیں ان کا عقیدہ آخری نبی محمد رسول اللہ کے تعلق سے ان کی جیمنی کو بتانا اقائد کو بتانا اور آپ علیہ السلام کے جو اتوار تھے افعال تھے ان کو بتانا یہ بہت ضروری ہے ونہا ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں کہ نماز بھی ضروری ہے وضو میں کیا ضروری ہے نماز میں کیا ضروری ہے ونہا ہماری جہالت کی وجہ سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کرسی اقتدار پر بیٹے وے ظالم لوگ کہ نہیں مولانا آپ میں تو پڑھالی کا بچہ نہیں ہوتا آپ میں پڑھنے والے بچے نہیں ہیں آپ کے بچوں میں طاقت نہیں ہیں کہ بڑے نیت کو گرے کریں آپ کے بچوں میں اتنی طاقت آپ کے بچے تو مولانا صاحب بنتے ہیں آپ کے بچے تو حافظ صاحب بنتے ہیں ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ حافظ مولانا قاری صاحب بنے تو کچھ نہیں ایسا ماحول بنایا گیا انہیں شرمانی چاہیے کہ ایک حافظ صاحب بنگلور کے شاہین گروپ جس کے سینے میں تین اللہ بائیس ہزار الفاظ زیاد ہو جائیں دنیا کی کوئی کتاب زبانی یاد نہیں کی جائے سکتا قرآن آسانی سے یاد کیا جا سکتا دنیا کی کسی اور کتاب کی کیا وہ جو قرآن یاد کر سکتا ہے نیٹ میں جتنے سوالات ہوتے وہ ٹوٹل سوالات یاد بھی کر سکتا ہمارے بچے کے اندر وہ کوالیٹی ہوتی میں بتاؤں گا بھی اتحاز بتاؤں لوگ تو الزام لگا رہے جنب آپ کے ہیں ڈاکٹر نہیں آپ کے ہیں سائنس دا نہیں آپ کے ہیں پروفیسر نہیں میں دنیا کا سب سے پہلا سائنس دا آپ کو بتاؤں میں دنیا سب سے پہلے جولیجس آپ کو بتاؤں میں دنیا کا سب سے پہلے انجینئر آپ کو بتاؤں میں دنیا کا سب سے پہلا سیویل انجینئر آپ کو بتاؤں گا کہ کون تھا الگ بات ہے کہ ہمارے علماء بیان نہیں کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہمارے مدارس میں نہیں پڑھائے جاتے انچیپلز کو والک بات ہے کہ مہد اور سائنس کو بازابطہ ہم اپنے دینی نساب میں اس کو شامل نہیں کیے ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے ہم بتائیں گے بھی آپ کے سامنے وہ تاریخ لیکن میرے بھائی و میرے ساتھی یہاں سے یہ پیغام ہمیں ملتا اقرأ بسم ربک اللہ پڑھئے اپنے بچوں کو پڑھائی جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے پڑھنا ضروری ہے تو آپ علیہ سلام تیرہ سال تک وحی نازل ہوئی ظلم زادتی کی گئی کہاں پر مکت المکرمہ میں تیرہ سال تک آپ پر اتنی پریشانیاں اور اتنی تکالیب آپ نے برداشت کی تو آپ علیہ سلام وہاں سے ہجرت کر کے آپ مدینہ المنورہ چلے جاتے تیرہ